پی ایم موڈی سانسدوں سے کہا کہ کانگریس دل کے ہتھ کے بارے میں ہمیشہ سوچتی ہے اور بی جے پی دیش کے بارے میں پی ایم نے سانسدوں کو کہا کہ وہ اپنے سانسدیک شیطر میں جا کر لوگوں کو ڈیجٹائزیشن کے فائدے بتائیں کہ پہلے سانسد میں بادھائیں اس لیے آتی تھی رکاوٹے اس لیے آتی تھی ہنگا میں اس بات کو لے کر کے ہوتے تھے کہ دیش کے سامنے بھینکر گھوٹالے اجاگر ہوتے تھے پرشتہ چار کے گمبھیر آروپ سامنے آتے تھے اور ویپکش امانداری کے مددے پر ایک ہو کر کے لڑھائی لڑتا تھا پہلی بار دیش میں ایسا ہوا کہ ٹریزری بینچ پرشتہ چار کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے کالے دھن کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے اور ویپکش میں جہدہ تر لوگ بے ایمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اکھٹے ہو رہے ہیں 1971 میں بھارت کی ویر سینہ نے پراکرمی سینہ نے پاکستان کو گھٹ نے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور بنگلہ دیش کے مکتی کے لیے لڑھائی لڑھ رہے لوگوں کو ویجے پرابت ہوئی تھی لیکن تب بھی ویرات پکش تھا مجبود ویرات پکش تھا لیکن تب کسی ویرات پکش نے 1971 16 ڈسمبر کو دیش کی سرکار سے کوئی سبوت نہیں مھاگا تھا کہ سینہ نے پراکرم کیا وہ صحیح ہے یا گلت ہے کسی نے سبوت نہیں مھاگا تھا آج پتن اتنا ہو گیا کہ موت کو مٹھی میں لے کر چلنے والے فوجی کو بھی سبوت دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے